موسیقی السلام علیکم فرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل زرکون قول امید ہے کہ آپ سب خیار خیاریت سے ہوں گے آج کی ریسپی میں بنا رہی ہیں کسٹڈ سوئیہ اور ایپل کی ریسپی تو جس جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہاری ویڈیو اب تک پہنچتی رہے اور آپ اپنی رائے مجھے دیتے رہیں تو ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کمیرز اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کریں تو بسمیلہ پڑھ کے آج کی ویڈیو بنانا کرتے ہیں ہم شیرو بسمیلہ پڑھ کے میں نے ایک بڑا ایپل لے لیا تھا اور اسے میں نے چار ٹکڑے کر لیا اور ان کا میں نے سارا چھلکہ اتار لیا تھا چھلکہ اتارنے کے بعد اب ہم اسے کرتے ہیں بوائل بسمیلہ پڑھ کے فروائے بان میں نے پانی ایڈ کر لیا تو ہلکہ نیم کر لیا تھا اور میں نے جو ایپل بنائے تھے وہ بھی بسمیلہ پڑھ کے میں نے اس میں ایڈ کر لیا اب ہم اسے کور کر کے ٹھہرا دیں گے سیب وائل ہونے تک تو مشیلل سے ایپل بوائل ہو چکی ہے اب ہم انہیں نکال لیں گے ایک پلیٹ میں تو میں نے رنگین سیوئیاں لیا چھوٹی تو انہیں بھی میں نے نیم گناہ پانی میں ایڈ کیا ایک کٹوری اب ہم اسے بھی ہلکہ سا بوائل کر لیں گے زیادہ بوائل نہیں کریں گے انہیں زیادہ ہم نرم نہیں کریں گے تو مشیلل سے فرنڈ دیکھیں ہلکے بوائل ہو چکی ہیں اب ہم اسے پانی سے علیہ دکھ کر لیں گے تو مشیلل سے میں نے ایک لیٹر دودھ لیا تھا اور آدھا لیٹر میں نے پانی ایڈ کیا اور چار سے پانچ عدد میں نے چھوٹی علیچی ایڈ کیا دودھ کو اچھی طریقے بوائل کرنے کے بعد میں نے ہاف کے جیچینی ایڈ کیے اب چینی کو بھی ہم کچھ دیر پکا لیں گے ہلکے سے چمک چلاتے رہیں گے جب تک دودھ بوائل ہو جائے اب ہم بناتے ہیں ایک کپ دودھ میں ایک ساشے کسٹر چھوٹے ساشے کسٹر ہم اچھی طریقے سے دودھ میں مکس کر لیں گے تاکہ ان کی ریوڑیاں نہ بنیں یہ دیکھیں مشلس سے پھر اچھے طریقے سے سارے کسٹر دودھ میں مکس ہو چکے ہیں اب ہم بیس ملا پڑھ کے جو دودھ بوائل ہو چکا تھا اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اب ہلکے ہلکے سے وقتے وقتے سے چمک چلاتے رہیں گے تو مشلس اس کے بعد میں نے کھوپرہ لیا تھا اور موٹا موٹا چوب کر لیا تھا وہ بیس ملا پڑھ کے میں نے اس میں ایڈ کر لیا اس کے بعد میں نے کھوپرے کچورا بنا لیا تھا دو چمچ وہ میں نے ایڈ کی ہے دو چمچ مونگ پلی ایڈ کی ہے اور میں نے بیدام ایڈ کی ہے ڈائی فروٹ آپ جتنا استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور یہ ہے ایپل جو میں نے بوائل کیے تھے انہیں چھوٹا چھوٹا میں نے کٹ لیا تھا وہ بھی بیس ملا پڑھ کے میں نے اس میں ایڈ کر لیا اب ہم سارے کسٹر کو دودھ کو اچھی طریقے سے پکا لیں گے ہلکا گھڑا ہونے تک مشلس سے کچھ گھڑا ہو چکے اب ہم نے جو سیوہیاں بوائل کی تھی وہ بھی بیس ملا پڑھ کے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہلکے ہلکے سے چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ گریوڑیاں نہ بنیں گھڑا ہونے تک ہم اس چھتری کے سے پکا لیں گے اگر آپ زیادہ پتلہ کھانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے زیادہ گھڑا کرنا چاہتے ہیں تو اور کر لیں تو مشلس سے آج کے ریسپی ہماری تیارے سیوہیاں کسٹر اور ایپل کی تو ڈش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے اب ہم اس کی اچھے طریقے سے سجاوٹ کر لیتے ہیں پہلے میں نے ایپل رکھا تھا اس کے بعد بادام مون پھلی اور کھوپرے ایڈ کریں گے تو مشلس سے یہ تھی میری آج کی ریسپی امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں کمیٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ